بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے علاوہ جسم کے حصوں پر ہونے والے دانیں بہت ہی انکمفرٹیبل ہوتے ہیں اور مختلف کمپلیکیشنز پیدا کرتے ہیں ویسے تو کیل ماہ سے ہونے کی وجہ آئیلی سکن کچھ ہرمونل چینجز یا مسام کا کھل جانا ہو سکتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ کیل ماہ سے دور رکھنے کے لیے مناسب خوراک، صحت مند لائف سٹائل اور صاف کپڑوں کا انتخاب ہونا چاہیے آئیے جانتے ہیں یہ کیل ماہ سے اور دانیں ہمارے جل کو کہاں کہاں متاثر کرتے ہیں اور ان سے کیسے نمٹا جائے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کمر پر نکلنے والے دانوں کی کمر پر نکلنے والے دانوں کی بڑی وجہ بیلٹ، بستر، کپڑے، کمر بند ہے اگر آپ کے جسم پر سوخ دان ہے تو اس کی وجہ گھر میں صفائی کے لیے استعمال ہونے والے کیمیکلز بھی ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ چکنائی والے کھانے، فاس فوڈ، کولڈنس کا بہت زیادہ استعمال کرنا یا ڈائیٹ میں ایم بیلنسنگ ہونا تو اس کے لیے ایک ہوم ریمیڈی ہے اگر آپ نمکین پانی سے نہائیں تو اس میں آپ کے کمر کے دانوں میں ریلیف مل سکتا ہے اس کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک بڑی بالٹی پانی میں کوئی تقریباً پچاس گرام نمک مکس کر لیجئے اور پھر اس سے بانہا لیجئے اس سے آپ کو ریلیف مل سکتا ہے اگر سینے پر دانیں نمودار ہو رہے ہوں تو اس کی وجہ آپ کے کسی کبڑے سے رییکشن ہو سکتا ہے موسمی اثرات ہو سکتے ہیں شاور جیل یا کسی بھی لیکوڈ سوپ کا رییکشن یا سوپ کا رییکشن بھی ہو سکتا ہے جس وقت کوئی انفیکشن ہو جائے اس کے علاوہ کھانے پینے میں مسال جات کا استعمال فاس فوڈ کولڈنگ بھی ہو سکتا ہے اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے ایک ہوم ریمیڈی ہے اگر آپ 200 ایمل وارٹر کے اندر بہت معمولی سا ایک چھٹکی بیکنگ پورڈر ملا لیں اور اس کے بعد اس کے اوپر مساج کریں اور پھر اس کو دھولیں تو اس سے ریلیف مل سکتا ہے اگر بات کریں گردن پر نکلنے والے دانوں کی تو عام طور پر غیر میاری شیمپو یا بعض دفعہ پرفیومز کے رییکشن میٹھی چیزوں کا استعمال سے بھی گردن پر دانیں نکل سکتے ہیں اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے کارٹن پیٹ پر لیمو کا تھوڑا سا رس نچوڑ کر اسے دس منٹ تک ہلکا سا مساج کریں اور پھر نیم گرم پانی سے کو دھولیں اگر دانیں بازو پر نکلنا ہے تو اس کی مختلف وجہ ہو سکتی ہے جیسا کہ سوپ کا رییکشن ہو سکتا ہے حازمی کی حرابی ہو سکتی ہے کسی میڈیسن کا سائیڈ فیکٹ ہو سکتا ہے ایون سویمنگ کرنے کے بعد بھی اس میں جو کلورین ہوتی ہے اس کا رییکشن بھی ہو سکتا ہے اس کے لیے ایک ہوم ریمیڈی ہے کہ ایک درمیانہ آلو کو آپ بیچ میں سے کٹ کر لیں اور متاثرہ حصے پر اس کا ہلکا سا مساج کریں اور بعد میں اس کو نیم گرم پانی سے دھولیں اس سے آپ کو ریلیف مل سکتا ہے ویورز اگر ماتھے پر اور چہرے پر ایکنیز نکل رہی ہیں تو اس کے لیے آپ نے اپنے چہرے کو آئیلی ہونے سے بچانا ہے اچھے ایکنی سوپ کا استعمال کریں اس کے لیے کینٹ کی ایکنی کیور میڈیکیٹڈ کریم آویلی بل ہے آپ اس کو اپلائے کریں تو اس سے ایکنی میں بھی ریلیف ملتا ہے چند آپ ایسی ٹپس اس کو یوز کر کے چہرے کے ایکنیوں کنٹرول کر سکتے ہیں ویورز ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ریمائنڈ کراتا سا ہوں اگر آپ مولیچ ہیلتھ میکزین کے ایو میمہ بننا چاہتے ہیں تو سکرین پر دیئے گئے واتس ایپ نمبر پر اپنا نام اور شہر کا نام لکھے واتس ایپ کیجئے اور ہر مہینے مولیچ ہیلتھ میکزین اپنے موبائل یو پڑھئیے تو چلتے اپنی ویڈیو کی جانے پر ویورز اگر ہم بات کریں موں کے اندر نکلنے والے چھالوں کے تو اکثر لوگوں کو موں کے اندر چھالے نکلتے ہیں جو ایک تکلیف دے مرحلہ ہے اس کا برہائرہ اس تعلق آپ کے میدوں نظام حاضبیں کی خرابی سے ہو سکتا ہے تو اس کے لئے آپ اچھی غزہ لیجئے فالک ایسڈ بھی یوز کر سکتے ہیں فائبر والی غزہوں کا استعمال کریں فروس کا استعمال کریں اس لئے بہت جلدی ریلیف ملتا ہے اب ہم آپ سے کچھ ہوم ریمیڈیز کی بات کرتے ہیں اگر آپ ایک چائے کا جمع شہد لے کر متاثرہ حصے پر لگائیں یا پھر جو کے دلیے کا پیسٹ بنا کر چہرے پر لگائیں اور خوشک ہونے پر واش کر لیں تو اس سے ریلیف مل جاتا ہے ریورس پودینہ بھی کافی مفید ہے کیل مہاسو کے لئے اس کے لئے پیپرمنٹ دہی اور جوگا آٹا اس کو مکس کر کے پیسٹ بنا کر متاثرہ حصے پر لگا سکتے ہیں اور خوشک ہونے پر اس کو صاف کر لیجئے ریورس کیل مہاسو کے لئے ایسپرین کبھی لوگ استعمال کرتے ہیں کیونکہ اس میں نیچری سیلیسلک ایسٹ ہوتا ہے اور یہ ایکنی کی جو انفلمیشن ہے اس کو ڈرائے کرتا ہے لیکن یہ سائنٹیفیکلی اتنا پرووڑن نہیں ہے لیکن تریڈیشنلی کافی ریکنائزڈ ہے لوگ اس کو بڑا پسند کرتے ہیں اور اس ریزرڈ بھی مل جاتا ہے ہم امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو پسند آئی جوگی کمنٹ بوکس اپنی رائے سے ضرور آگا کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ